بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس مارچ پر از اتوار ہم بات کریں گے دوہمی شس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے آج رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور لطیف خان خوصہ صاحب اس کے حوالے سے اور باقی رہنماؤں کے حوالے سے اور پرامن احتجاج سے متعلق سپریم کورڈ بار اسوسییشن نے بڑا ایک تگڑا علامیہ جاری کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے چودہ مارچ کو سینٹ کا اور اس سے چار دن پہلے حکومتی اتحاد کے اور پاکستان پیپس پارٹی کے دو امید باروں نے دست بردار ہو گئے ہیں وہ انتخابات سے سینٹ کے انتخابات سے ایسا کیا ہوا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راولپنڈی میں آن لائن جنسی ہراسانی کے کیس میں اہم پشرف سامنے آئی ہے آن لائن یہ جنسی ہراسانی کا مقدمہ تھا اس میں جو مرکزی ملزم تھا وہ گرفتار ہوا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم نے آن لائن جنسی ہراسانی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے متاثرہ خاتون کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز برامت کر لیں ملزم فیصل حبیب کو عارف والا سے گرفتار کیا گیا جو خاتون کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز وائرل کرنے میں ملوث تھا ملزم کے ویڈس ایپ کے ذریعے متاثرہ کی قابل اعتراض تصاویر شیئر کی گئیں اس نے متاثرہ خاتون کے نام سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رکھے تھے ملزم نے جالی سیمز کا استعمال کرتے ہوئے ویڈس ایپ اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے اور وہ متاثرہ خاتون کو قابل اعتراض مواد کی آڑ میں دھمکیاں بھی دے رہا تھا ات کے علاوہ ملزم فیصل عبیب نے متعدد ایمیل اکاؤنٹ بھی بنائے ہوئے تھے جن پر اس نے خواتین کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز رکھی ہوئی تھی ملزم کے قبضہ سے تین عدد موبائل فون یو ایس پی مائیکرو کارڈ اور بارہ سیمز برامت کی گئی ترجمہ نفی ایک مطابق ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے آن لائن جو حراسہ کرنا ہے یہ زیادہ تر ان کیسز میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور پھر اس کے پاس کو ویڈیوز ہیں یا تصاویر ہیں اور وہ اس بنیاد پر آپ کو بلیک مل کرتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے انیورسٹیز میں بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ پھر اس معاملے کو آثورٹیز کو انفارم نہیں کرتی اب ان کو یہ لگتا ہے کہ انفارم کریں گے تو ان کی فیملی تک معاملہ پہنچ جائے گا یا جو باقی لوگوں تک ایسے بات یا یہ چیز ان تک پہنچ جائے گی لیکن وہ ان کے جو بلیک میلرز ہیں ان کی بلیک میلنگ میں آتی رہتی ہیں اور وہ معاملہ تک پہنچ جاتا ہے اس وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کو معاملہ ہو اس کو جلد از جلد آثورٹیز کو انفارم کرنا چاہیے اپنی فیملی کو اس میں انگیج کرنا چاہیے اور اس طریقے سے تاکہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے کہ پھر ایرے پیرابل لاؤس ہو اور آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ خودکشی تک معاملہ چلا جاتا ہے اور اللہ پاک سب کی حفاظت کرے تو یہ آن لائن جنسی حراسانی میں ملوث ملظم کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان پیکج کے حوالے سے جو آج ایک خبر سامنے آئی ہے بڑی اہم ہے شہباز شریف نے عوام کے لیے اعلان کردہ خصوصی رمضان پیکج کا حجم ساڑھے سات ارب روپے سے بڑھا کر ساڑھے بارہ ارب روپے کر دیا ہے ریڈیو پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم نے رمضان ریلیف پیکج کے حجم کے ساتھ دائرہ کار بھی بڑھانے کی حدایت کی ہے ریلیف پیکج کے تحت یکم رمضان سے اختتام رمضان تک عام بزار سے کم نرخ پر اشیاء فروخت کی جائیں گی شہباز شریف نے حضایت دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پہنچایا جائے یوٹیلٹی سٹورز اور بینظر انکم سپورٹ پرگرام کے ساتھ موبائل یونٹس بھی کھانے پینے کی سستی اشیاء دیں گے ابتدائی طور پر بارہ سو موبائل یونٹس پوائنٹس اور تین سو مستقیل پیکج ریلیف مراکست قائم کیے جا رہے ہیں متین مقامات کے علاوہ ٹرک مختلف علاقوں میں غریب عوام کو سستی اشیاء خوددنوش پہنچائیں گے مقام کا تیعن جدید ٹیکنالوجی جی پی ایس کی مدد سے کیا جائے گا موبائل ایپ کی استعمال کی رہنمائی کے لیے خصوصی ویڈیو بھی جاری کی جائے گی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے والا ڈیش بورڈ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ موبائل آٹے کی فروخت کی نگرانی ہو سکے موبائل اور لائیو فوٹیز سے آٹے کی تقسیم کی مسلسل نگرانی کی جائے گی موبائل یونٹس کے ایک دوسرے مقام منتقلی کے دوران آٹے کی فراہمی کا عمل بھی جاری رہے گا ریلیف پیکج کے ذریعے تین کروڑ چینوے لاکھ خاندانوں کو سستے داموں اشیاء دی جائیں گی آٹے پر فی کلو ستتر روپے اور گھی پر فی کلو ستتر روپے سبسیڈی دی جائے گی بینزیر انکم سپورٹ پر گرہم کے تحت آٹا چاول دال گھی چینی شربت اور دودھ مارکیٹ سے کم قیمت پر فروخت کیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ تقسیم کریں کوئی ایسی چیز جو چند لاکھ گھرانوں تک ہی پہنچے تو یہ اچھی چیز ہے سبسیڈی دینی چاہیے اور یہ جرنل ہونی چاہیے اور رمضان کے مہینہ میں دوسری جانب خیبر پختون خواہ میں صحت کارڈ سے متعلق اہم جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اب صحت کارڈ کو صرف سرکاری ہسپتالوں تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خیبر پختون خواہ میں بھی اور پجاب میں بھی ماضی میں جب یہاں پر صحت کارڈ تھا اس میں سب سے بڑا گھپلا وہ پرائیوٹ ہسپیٹلز کی جانب سے کیا جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ اس طرح فیک انٹریز ڈال کے ریاست پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے پیسہ لیتے تھے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں صحت کارڈ پر متعدد طبی سہولیات صرف سرکاری ہسپتالوں تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو صحت کارڈ سی سیکشن ہے انجیو گرافی اینڈ اپینڈکس کا علاج صرف سرکاری ہسپتال میں ہوگا صحت کارڈ پر ٹانسل پتھری آنکھ اور ناکھ کا علاج بھی صرف سرکاری ہسپتال میں ہوگا انشورنس کمپنی کے نے پینل پر موجود تمام سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں کو علامیہ جاری کر دیا ہے فہرس میں شامل دیگر تمام طبی سہولیات نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں مجسر ہوگی صرف یہ جو چار پانچ آپریشن ہے انجیو گرافی ہوگی اپینڈکس کا اور ٹانسل کا پتھری آنکھ اور ناکھ کا علاج یہ صرف سرکاری ہسپتال میں ہوگا اور باقی جو علاج معالجہ ہے وہ جو لسٹ آئے گی خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھی اس کی سہولت موجود ہوگی اب ہم آجاتے ہیں جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ ہے سپریم کوربار اسیویشن کی جانب سے آج دو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں جو بڑی اہم ہیں سپریم کوربار اسیویشن نے آج دس مارچ کو یہ علامیہ جاری کی ہے مسٹر شہزاد شوکت جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ان کی سربرائی میں اور جو سیکٹی ہیں سید علی عمران انہوں نے آہ چھبیسویں ایگزیکٹیو کومیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے بھرپور مضمت کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی گرفتاری کی آہ لطیف خان کوسہ صاحب کی گرفتاری کی مسٹر ممتاز مصطفیٰ ایڈبوکٹ سپریم کورڈ اور باقی جو شہریوں کو پرومن احتجاج میں گرفتار کیا گیا اس کی آہ مضمت کی گئی ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے ایمیجیٹ ریلیس آف ایرےسٹ ایرےسٹڈو لائے کے تمام جو ہیں وکلہ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو ہر صورت جلد جلد از جلد ایمیجیٹ فورا ریلیس کرنے کی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 哲 viele عاشتہ مجھے اس الانتاح 你说 طرق ہیں ڈالی کو دیارے ڈالی 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 والدی ڈالی 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 4 آود ڈالی 10 10 15 ڈالی 16 which guarantee the rights to peaceful protect assembly amongst other fundamental rights کہ جی سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہمیشہ آرٹیکل جو چار ہے آرٹیکل دس ہے دس اے ہے آرٹیکل پندرہ ہے آرٹیکل سولہ ہے جس میں پورا منحتجات کی بات کی گئی ہے اور گیدرنگ کی بات کی گئی ہے تو سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہمیشہ اس بات کی طرف انہوں نے زور دیا ہے اس بات پر کہ ہر صورت جو ان کے یہ rights ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے آئینی اور جمہوری جو حقوق ہیں ہمیشہ ان کی وقالت کی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے اور سپریم کورٹ بار سمجھتی ہے کہ جو پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ایک جو اپنا اجلاس بلائیں ایگزیکٹیو کومیٹی کا امرجنسی میٹنگ آف ایڈس ایگزیکٹیو کومیٹی ٹو چارٹ اوٹ ایک کورس آف ایکشن کہ ہم نے آگے فردر کیا کرنا ہے ہم نے کون سا کورس آف ایکشن لینا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک ہنگامی اجلاس بلائے جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاوردیاں کی جا رہی ہیں یہ آج علامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جانب سے سینٹ انتخابات کے لیے ریٹرنگ افسران مقرر کر دیے گئے ہیں اور بقیدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق اسلامباد کی نشستوں کے لیے دی جی ٹریننگ سعید گل کو ریٹرنگ افسر تائینات کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز انور چوہان اور سندھ اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشنر سندھ شریف اللہ کو ریٹرنگ افسر تائینات کیا گیا ہے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشنر بلوچستان محمد فرید آفریدی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشنر خیبر پختونخواہ شمشات خان ریٹرنگ افسر ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق گیارہ مارچ کو مدت مکمل ہونے پر باون سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے جو اپریل کے پہلے ہفتے میں جن کا انتخاب ہوگا اور اس کے لیے یہ ریٹرنگ افسران کو مقرر کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دوسری جانب جو اہم پیش رہ سامنے آئی ہے وہ ہے چودہ مارچ پیپس پارٹی کے وقار مہدی اور اجاز دھامرا زمنی انتخاب سے دستبردار ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق سنیت آت کانسل کے جمیل احمد بھی سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں سینٹ کے زمنی انتخاب پر پیپس پارٹی کے جام صحیف اللہ خان اور محمد اسلم عبرو امیدوار ہوں گے سنیت آت کانسل کے نظیر اللہ اور شازیہ سحیل امیدوار ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق جمعیرات چودہ مارچ کو سندھ اسمبلی میں پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک ہوگی یہ زمنی انتخاب ہو رہا ہے زمنی انتخاب میں جو چودہ مارچ کو ہونا ہے اور اس میں اختلاف آ گیا تھا پاکستان پیوپس پارٹی کے دو سیٹوں پر چار امیدوار کڑے ہو گئے تھے اب دو امیدواروں نے دست بردار ہو گئے ہیں اور دو امیدوار انتخابات لڑیں گے چودہ مارچ کو الیکشن ہوگا سندھ اسمبلی میں یہ ہوگا اور اس میں جو یہ وہ ریٹرنگ افسران جو مقرر ہوئے ہیں وہ تو اپریل کے پہلے ہفتے میں باون بیسیکلی جو سیٹوں پر انتخابات ہوں گے سینٹ کی جس میں پاکستان تحریک انصاب بھی انوز کر یہ خیبر فختون خواہ سے بھی اور باقی سوبوں سے بھی اور لیکن جو کراچی اور سندھ میں یہ زمنی انتخاب ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے اسطیفے دیئے تھے تو یہ زمنی انتخاب میں جو امیدواران ہیں جو دست پردار ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ